اسلام علیکم دوستوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستوں آج کی میری ویڈیو بلکل لگ ہونے والی ہے آج میں برس کے بات کرنا چاہوں گا آج کے لئے ہمارے پوری دنیا میں کافی ان ہوا ہوا ہے یہ کرونا وائرس لیکن ہر جگہ ہر جگہ لوگ ڈاؤن ہوا ہے پاکستان میں کراچی میں بھی لوگ ڈاؤن ہوا ہے مگر سٹیل میں دیکھ رہا ہوں ابھی بھی دیکھیں لوگ باہر گھوم رہے ہیں ابھی بھی باہر سے موٹسائکل کی آواتیں آرہی ہیں لوگ باہر گھوم رہے ہیں تو دوستوں آپ لوگ گھر میں گھر میں رہیے جتنا آپ گھر پہ رہیں گے آپ کے لئے بھی فائدہ ہے اور دوسروں کے لئے بھی آپ اپنی فکر نہیں تو کم از کم دوسروں کی فکر کریں آپ باہر نہ گھومیں جتنا ہو سکے باہر جانے سے بچے ہیں اپنی فکر کریں اپنے گھر والوں کی فکر کریں اگر آپ جائیں گے بھائر تو آپ تو صحیح سلامت باہر جا رہے ہیں لیکن واقسی میں ہو سکتے ہیں آپ کرونا لے کے گھر آئیں تو باہر جانے سے آپ بچے ہیں گھر میں رہیں اور ہینڈ سینٹائزر کے استعمال کریں مارکس کے استعمال اگر آپ کو بہت ایمپورٹنٹ ہے بہت جانا پڑھ رہا ہے بہت ضرورت ہے آپ جائیے بھائیر گلوز لے کے جائیے مارکس لے کے جائیے ہینڈ سینٹائزر لے کے جائیے اور کوشش کیجئے کہ لارج گیترنگ سے بچیں زیادہ دیر بھائے نہیں رہیں ڈسٹنس رکھیں بیچ میں کوشش کیجئے کہ لارج گیترنگ سے بچیں کسی سے ہاتھ نہ ملائیں اور ایک دوسرے کے بیچ میں فاصلہ رکھیے اور جلد از جلد اپنے کام نکٹا کے واپس گھر آ جائیے کیونکہ یہ بہت خطرناس چیز ہے ایک ہمارے معاشرے میں یہ پھیل گئی ہے کافی ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب ہے یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے یہ تو اللہ کی طرف سے ازمائش ہے اللہ کا تو اگر عذاب آ گیا تو اس سے تو کسی کا بچنا نام ممکن ہے اللہ کا عذاب اتنا چھوٹا تھوڑی ہو سکتا یہ تو صرف ایک جلگ ہے قیامت کی نشانی ہے اس سے بھائیوں بچے ہیں اس سے دور رہیں اور جتنا ہو سکے پرہیس کریں بائے جانے سے اور اتیاد کریں گھر میں رہیں اور دوسروں کو بھی بتائیں کہ گھر سے نہ بائے جائیں اپنے گھر والوں کو اپنے چھوٹوں کو گھر سے بائے جانے سے منع کریں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے بائے جانے سے رکھیں بائے نہ جائیں اور گھر پہ اللہ سے دعا مانگیں اللہ سے پناہ مانگیں ان سب چیزوں کی اللہ سے معافی مانگیں اپنے خطاؤں کی معافی مانگیں اور گھر پہ نماز پڑھیں قرآن پڑھیں اور کافی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جانا مسجدیں بن کر دی گئیں مجھے لوگ اس بات پہ سوال اٹھا رہے ہیں لیکن یہ سب ہماری سیفٹی کے لئے ہے نماز ہم گھر پہ بھی ادا کر سکتے ہیں لیکن رہی بات باتجماعت نماز ادا کرنے کی تو ہم باتجماعت نماز بھی گھر پہ ادا کر سکتے ہیں اگر کسی کے دو بھائی ہیں تین بھائی ہیں اور ابو بھی ہیں تو ایک صف بنا کے اور تین چار لوگ جماعت کرا کے نماز کر سکتے ہیں اور وہی جماعت کا ثواب ملے گا آزان ہم سن لیتے ہیں اور اس کے بعد گھر میں ہم جماعت کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں تو ان سب چیزوں سے باہر جانے سے تو خاص طور پر بہت بچے ہیں اور اگر پھر بھی مشکل آتی ہے کافی مشکل ہے تو ایک بندہ باہر جائے اور سارے کام نپٹا کے آ جائے تاکہ بار بار بھائی جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے اور ہینڈ سینٹائیسر کے استعمال کریں اور مارکس اور گلوز تو ضرور ہی لے کے جائیں بھائی اس چیز کو ہم مزاق نہ سمجھیں یہ سب ہماری سیفٹی کے لیے ہے یہ جو بھائی رینجرز گھوم رہی ہے پولیس گھوم رہی ہے یہ کیوں گھوم رہی ہے ہمارے ادھر بھی گھوم رہی ہے لیکن پھر بھی لوگ نہیں سنے رہے بھائی جا رہے ہیں یہ سیفٹی کے لیے گھوم رہی ہے سب ہماری سیفٹی کے لیے ہم انہیں تو بالی رہتے ہیں کہ ہماری پولیس ایسی ہے ہماری پولیس کوئی کام نہیں کر رہی وغیرہ وغیرہ لیکن آج جب ہماری سیفٹی کے لیے بھائی نکلی بھی ہے ہم لوگوں گھر میں لوگ ڈاؤن کر رہی ہے رینجرز کر رہی ہے کہ کوئی بندہ بھائی نہیں آئے اسے اندر کریں لیکن پھر بھی ہم باہر گھوم رہے ہیں اگر ہم باہر گھومیں گے تو ان سب کی قربانی یہ جو اپنی جان کو خطرے میں لگا کہ جو باہر کھڑے ہیں ان کا کیا فائدہ ایکزیمپل سے ہمارے سامنے دیکھیں ہمارے سامنے اتنے بڑے بڑے ملک ایران جو میں تو میرے پوائنٹ آف یو سے ایران تو ایک سب سے زیادہ خوددار ملک جس نے جو کبھی کسی سے مدد نہیں لیتا اس کے ملک میں کوئی باہر کا پرڈک نہیں آتا اور نہ ہی اس کے پرڈک کئی باہر جاتے ہیں لیکن وہ بھی اتنا ترقی اتنی ترقی آفتہ وہ بھی بیچارہ ہے اس کے آگے ناکام ہو گیا کرونا کے آگے اور اٹلی اٹلی تو ہم سے کتنا آگے ہے اٹلی ہر لیاز سے ہم سے کتنا آگے لیکن اٹلی میں بھی دیکھیں وہ لوگ 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 ڈاؤن ہو کے بیٹھے ہیں آج وہ پچھتار ہیں کہ انہوں نے اپنی حکومت کی بات نہیں مانی ابھی دیر نہیں ہوئی ہمارے ہم لوگ ابھی بھی چاہے تو کنٹرول کر سکتے ہیں کراچی کی آبادی کتنی زیادہ ہے لیکن ابھی جانا سندھ میں دو ہزار مریض ہو گئے ہیں دو ہزار مریض کا مطلب ہے کہ بڑھ رہے ہیں بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں لیکن ہماری پاپولیشن ابھی بھی بہت زیادہ ہے ہم ابھی بھی میجورٹی ہم لوگ سیف ہیں ہم چاہے تو اسے کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن یہ ہمارے ہی ہاتھوں پر ہمیں اس سے لڑنے کے لیے اس کا بھی کوئی علاج نہیں نکلا ہے ہمیں اس سے لڑنے کے لیے اس کا ایک ہی حال ہے کہ ہم اپنے گھر پہ رہیں اور باہر نہ جائیں ان سب چیزوں سے بچے ہیں یہ بہت خطرناک بیماری ہے اس سے ہمیں بچنا چاہیے ہم گھر پہ رہیں اور خود بھی سیف رہیں اور دوسروں کو بھی سیف رکھیں ہمیں کافی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ امریکہ نے کیا ہے امریکہ نے کیا ہے یا جس نے بھی کیا یہ تو مجھے نہیں پتا لیکن امریکہ بھی تو اس پرابلم سے گرا ہوا ہے اسے فیس کر رہا ہے چائنہ چائنہ بھی تو ہم سے کتنا آگئے لیکن ادھر بھی تو انہوں نے بھی تو ٹوٹلی لوگ ڈاؤن کیا انہوں نے بھی اپنے کاروبار بن کر کے اپنے گھر پہ بیٹھے اور ان کے ابھی کتنا نقصان لیکن جب انہوں نے لوگ ڈاؤن کیا پاکستانی کتنے لوگ چائنہ میں جو چائنہ سے ویڈیوز بنا کے بھیج رہے ہیں کہ ٹوٹلی لوگ ڈاؤن ہو گیا اور وہ گھر پہ رہے ہیں اور پھر اس کے بعد دیکھیں اب چائنہ خطرے سے بہر ہے کافی بہت زیادہ بہت زیادہ اچھا رسپونس آ رہا ہے چائنہ کی طرف سے کہ جانہ آدھر بلکل ختم ہو گیا ہے تو ہم بھی اپنے ملک میں ختم کر سکتے ہیں لیکن بس ہمیں کچھ زیادہ نہیں کرنا ہے کچھ زیادہ مسئلہ بڑھا نہیں ہے صرف ہمیں گھر پہ رہنا ہے اور بھائر نہیں جانا ہے تو پلیس 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 گھر پہ رہیں خود بھی سیف رہیں دوسروں کو بھی سیف رکھیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ